اچھا شام ہوتی ہے تو مند ہوتا ہے کہ کچھ سنیکس کا ہے تو آج میں نے بنایا تھا چکن سموسا وہ بھی میرے سٹھائلے کرسپی اور یمی تو چلو چلتے ہیں اور بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے پہلے تو آپ کو چکن چاہیے چکن کھیما وہ آپ کو سٹور میں کہیں پہ بھی ملتا ہے یا تو آپ کو نہیں ملا تو آپ چکن لاؤ اس کو گرائنڈ کر دو تھوڑا سا کھیما بن جائے گا اس کا تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں میں نے ٹو ٹو تری سپون آف آئل ڈالا ہے پھر میں نے ایک دو بڑے سے نا آنین چاپ کیا ہے اگنم نا تو اس کو آپ کو تھوڑا سا نا سوٹے کرنا ہے کرنچ تک اور اس کے بعد میں میں نے ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑا سا جنجر گالک پیسٹ اب اب میں نے ہمارے میں نے آلموست ٹوینٹی فائی کچھ بنایا تھے تو مجھے کونٹیٹی پتا ہے کتنی چاہیے تو پھر میں نے ایڈ کیا ہے اس میں کچھ تھوڑے سے چیزیں جو گھر میں ہی سب کے ہوتی ہیں تو پہلے تو میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا گرین چیلی تھوڑا سا میں نے ایک بڑا سا نا کیرت لیا ہے تھوڑا سا کیبیج تھوڑا سا میں نے نا سپرنگ آنین بھی کٹ کر کے رک دیا جو کی میں لاز میں ایڈ کروں گی تو یہ سب آپ کو نا اچھے سے تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے جب تک وہ ان کا کچھاپن تھوڑا سا بھنا جائے اور اچھے سے وہ تھوڑا سا کرنچ میں آ جائے لیکھ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے تو once day it is sauteed well پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کچھ مسالے جو کی کچھیوں ہے تھوڑا سا میں نے یوز کیا ہے ہلدی پاوڈر تھوڑا سا جیرہ پاوڈر تھوڑا سا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس میں ریڈ چھلک پاوڈر تو اس کے بعد میں آپ کو یہ اچھے اس سے saute کرنا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے چکن اچھے اس سے you know grind کیا ہے کھیویں کی طرح تو وہ میں نے پھر ایڈ کیا ہے اس میں and let it cook for at least 10 to 12 minutes میرا والا جو چکن میں نے یوز کیا it's a boneless so I'm sure it tastes well also okay تو ہاں یہ saute ہونے کے بعد make sure to add the salt according to your taste and then میں نے اس میں add کیا ہے تھوڑے سے sauces جو کی ہے first میں نے use کیا ہے 1 tsp of soya sauce پھر میرے پاس siracha sauce وہ میں نے 1 tsp ڈالا ہے تھوڑا سا red chili sauce میں نے ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں نے add کیا ہے اس میں green chili sauce these are options but yeah it gives a very nice tangy and spicy flavor to the samosa اگر آپ کو ingredients چاہے i'll mention it in the description box but please if you're new to my channel please to like share and please to watch whole video okay it will really make my channel to grow inshallah so yeah this is good after saute this is good cook chicken okay and i'll keep it in 5 to 10 minutes and once it's cooked well gas and keep it and keep it and lastly i have added the spring onion once it's and keep it then i'll get it for a while so chicken ایک طرف وہ گلو لگانا ہے میدے کا اور جو چکن آپ نے بنایا ہے چکن سموسے کے لیے وہ آپ کو اندر ڈال کے اچھی اس سے اس کو پیک کر کے رگ دینا ہے اور اس کو میں نے almost I think 25 یا 30 میں نے بنایا تھے اور بہت yummy اور delicious بنے تھے ہم لوگوں نے اپنے چائے کے ساتھ یوز کیا اور اگر یہ بنا کے بھی رگ سکتے ہو کبھی گھر میں گیسٹ آئے یا کبھی آپ کا من ہے کھانے کا تو I'm sure you guys can enjoy this easy peasy freezer میں رگ دو بنا کے whenever you're craving just remove it defrost it and fry it okay تو ہاں میں نے almost بنا کے رگ دیا ہے then میں نے پین لیا ہے جو کی کڑائی ہے sorry کڑائی میں oil ڈالا ہے اور اس کو میں نے deep fry کر کے نکال دیا ہے trust me yummy تھا delicious اور گھر کا بنایا ہوا is always the best I feel okay اور yes I hope you like this recipe of chicken samosa if you like it please to give thumbs up and do like share and subscribe to my channel see you again with another video and recipe and vlog insha Allah till then take care bye bye اللہ فیس